اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من قتل نفساں بغیر نفساں و فساداں فی الارض فکا انما قتل الناس جمیعاں ومن احیاہ فکا انما احیاں ناس جمیعاں صدق اللہ مولانا رزیم صدق رسولہم نبی کریم الامین اب گزشتہ دو تین رضو بے ہیں اسلام آباد میں ایک عسامہ نامی اکیس بائیس سال کے نوجوان کو پولیس نے بائیس گولیاں مار کے قتل کر دیا اسلام آباد جیسے شہر میں اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا حادثہ ہوا جس میں پورا ملک جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے ملک میں مختلف دیگوں پہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو میڈیا کی نظر میں نہیں ہیں بہت سارے ایسے ہیں جنہیں چھپا دیا جاتا ہے چند روز پہلے ہریپور میں اسی طرح کا ایک واقعہ وہاں ایک مسجد کے امام صاحب نماز کروانے کے بعد سوری نکلنے سے پانچ سات من پہلے اعلان فرماتے تھے کہ نواز کا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اٹھ کے جلدی جلدی نماز ادا کر دیں انہیں کسی یہ ماش اور بدماش ہمسائے نے آ کے گولیاں مار کے قتل کر دیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسے میڈیا نے رپورٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اس لیے کوئی مسجد کا امام تھا اور امام مسجد جو ہے وہ ان کے نزدیک انسانیت کے درجے پہ بھی نہیں ہے کہ کسی عام انسان جتنے اس کا ذکر کر دیا جائے سائیوال میں واقعہ ہوا یہاں گولیاں مار کے کچھ لوگوں قتل کر دیا کہ پولس نے قتل کر دیا اور ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں میں سوال کرتا ہوں وزیر اللہ گورنر آئی جی کہاں ہیں سارے آخر کیا اس طرح کا ظلم ایک بچہ گھر سے بچارہ اپنی روزی کمانے کے لیے رات کو ٹیکسی چلا رہا ہے سارا دن طالب رمہ پڑتا ہے تو اسے اس طرح رات کو گولیاں مار کے قتل کر دیا جائے اس خاندان کا سارا کشی ختم ہو گیا جن کا وہ نوجوان بیٹا ماں نے اسے پر کس محبت کے ساتھ کس مشرکت کے ساتھ پروش کیا تھا اس کے باپ نے اس سے کیا کیا امیدیں لگا رکھی تھی اور اس کو پولس نے اس طرح گولیاں مار کے قتل کر دیا اس پہ ظاہر ہے کہ ہر شخص افسوس ہی کر سکتا ہے اور اپنے اس نظام پہ افسوس کر سکتا ہے اس طرح کھلی چھٹی دے دی گی ہے بعض کو ان کے اس طرح کے بہت سارے بعض دفعہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ریپورٹ ہو جاتے ہیں اور زبانزد خاص و عام ہوتے ہیں دو چار دس دن نفتہ دو ہفتے اس کا شور رہتا ہے اس کے بعد پھر اسی طرح کو اسی طرح آج تک اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی اور میں سمیتا ہوں کہ پہلے تو اس کی جتنی مضمت کی جائے کام جو گولیاں مارنے والے تھے اس نوجوان کو وہ انسان نہیں کوئی درندے تھے اور ایسے درندے جو ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا فوری طور پر انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے خان صاحب قیامت والے دن آپ سے سوال اس کا ہوگا اس لیے کہ جو رائی ہے اس سے رائیت کے بارے میں سوال ہوگا اور یہی ہم آج تک سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک واقعہ جو ذکر کرتے ہیں جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھیڑ کا بچہ بھی دریائے نیل کے کنارے پیسہ مار گیا تو انہوں کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا یہ ساری اسلامی ریاست کے مادشاہوں کے لیے حکمرانوں کے لیے عمراء کے لیے اصول سیٹ فرما دیا یہاں اقتدار کا تو ہر شخص کو بڑا تھرک ہے بڑا چسکہ ہے اقتدار کے لیے تو مر مر جا رہے ہیں اقتدار کے لیے تو دن رات کہیں پاؤں پڑ رہے ہیں کہیں منتیں کر رہے ہیں کہیں سردیوں کی راتوں میں رسوا پھر رہے ہیں در بدر شہر بشہر پھر رہے ہیں لیکن ریایہ کی فکر نہ پہلوں کو تھی نہ باد والوں کو تھی نہ اب والوں کو ہے پہلوں نے بھی یہاں چودہ مناج القرآن کے چودہ افراد کو گولیاں مار کے دن دہارے وڈیا کے سامنے ان کا ناحق خون کیا آج تک ان کو بھی نہیں پوچھا گیا اگر ان کا احتساب ہو جاتا وہ کٹیرے میں لائے جاتے تو کسی دوسرے کو پرکولس والے کو جردت نہ ہوتی کہ اس طرح کسی بے گناہ کو گولیاں مار کے اس کا قتل کر دیا جائے اور اس کے خاندان کی امیدوں کا خون کر دیا جائے میں مطالبہ کر رہا ہوں اپنی طرف سے بھی جمعیت الرمائے پاکستان کی طرف سے بھی کہ ایسے ظالم صفاق درندے جو ہیں ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے اور اپنے نظام پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ امت یہ قوم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف آ جاتی تو ہر قاتل جو ہے ہر ظالم جو ہے وہ تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا دو چار دس ظالم لٹکا دیا جاتے قاتل لٹکا دیا جاتے اسلام کا فلسفہ تو یہی تھا کہ پھر کسی کو جرت نہ ہوتی کہ کوئی کسی پہ ظلم کر سکے اللہ تعالیٰ عوام کے ذنوں کو تبدیل فرما دیں گے اس لا پختہ اور شکست کھردہ اور ظلم پہ مبنی نظام سے مو موڑ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف آ جاتے موسیقی موسیقی